ہیلو فرنس فیلمی خبری یوٹیوب چینل پر آپ سب کا فیر سے سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مائی لیٹل برائٹ مووی کے بارے میں مووی کی کہانی شروع ہوتی اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کی فوٹو دیکھ رہا ہے اس لڑکے کا نام ہے سانگمین جو ایک کالیج سٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہے ائرپوٹ میں سانگمین ایک لڑکی کے پاس اپنا سیل فون فیک دیتا ہے یہ لڑکی وہی ہے سانگمین جس کا فوٹو دیکھ رہا تھا اس لڑکی کا نام ہے بو یون وہ اصل میں سانگمین کو ائرپوٹ سے پک اپ کرنے کے لیے آئی ہے سانگمین اور بون کی فیملی ایک دوسرے سے کافی کلوز ہے گھر پر پہنچنے کے بعد بون کے دادا جی سانگمین اور بون سے کہتے ہیں سانگمین کے دادا جی اور وہ کافی اچھے دوست تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے پرامیس کیا تھا وہ ان کے بچوں کی شادی کروائیں گے پر ان دونوں کے صرف لڑکے ہی تھے اس لیے انہوں نے یہ پرامیس نیکس جنریشن کو پاس کر دیا ہے اور اس وجہ سے سانگمین اور بو یون کو شادی کرنی ہوگی بو یون اس شادی سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ صرف آئی سکول میں پڑتی ہے اور سانگمین کا بھی جواب نہ ہی ہے سانگمین اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے وہ شادی کر رہا ہے سانگمین بون سے سکول میں ملنے جاتا ہے اور اس کا فرینڈ ہائیون اور بون کو ریسٹورنٹ لے آتا ہے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہائیون انہیں غلط سمجھتی ہے اس لیے انہیں ہائیون کو سب بتانا پڑتا ہے بون کے دادا جی ناٹک کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور شادی کے لیے سب کو رازی کروا لیتے ہیں بون اس شادی کو لے کے کافی دکھی ہو جاتی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے اگر سکول میں کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا بون کی ماں کہتی ہے تمہارے دادا جی پرینسپل کے سینی اتھرے ملٹری میں وہ سب سمبھال لیں گے سانگمین بار میں بیٹھ کے ڈرنگ کر رہا تھا اور اس کے دوست اس کا مزاگ بناتے ہیں شادی کھولے کے بون شادی کے دن اپنے ماں سے کہتی ہے دادا جی نے مجھے اُللو بنایا ہے بون اور سانگمین شادی کرتے ہیں اور ہانیمون پر سانگمین کے ساتھ بون نہیں جاتی ہے اس کی جگہ بون اپنے کرش جیونگو کے ساتھ ٹائم سپین کرتی ہے ہانیمون کے ٹرپ پر سانگمین ہیونو سے ملتا ہے سکول سے سبھی لڑکی فیل ٹرپ پر آئی تھی بون اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی اور سانگمین ٹرپ سے واپس آتے ہی اسے دیکھتا ہے اور وہ شادی کے جوڑے پہن کے اپنی فیملی سے ملنے جاتے ہیں بوئیون اور سانگمین ایک نئے اپارٹمن میں شفٹ ہو جاتے ہیں پر بوئیون کی ماں اس شادی کو لے کے بلکل بھی خوش نہیں تھی بوئیون ہیون کو بتاتی ہے وہ جیونگو کو ڈیٹ کر رہی ہے پر ہیونگو تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی جیونگو کو لائک کرتی ہے سانگمین اپنے دوستوں کے ساتھ بہت کے ڈرنک کر رہا تھا اور وہ مستی کے لیے بوئیون کو بلاتا ہے اور اسے ٹریز کرنے لگتا ہے جس سے بوئیون گصہ ہو جاتی ہے یہاں پر بوئیون سانگمین کی سینئر جسو سے ملتی ہے جسو بون سے کہتی ہے لڑکی جنہیں پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ مستی زیادہ کرتے ہیں بوئیون کو اس کی سکول میں کچھ سینئر گرلز بولی کرنے لگتی ہے اس کے اور جیونگو کے ریلیشن کے بارے میں جاننے کے بعد پر جیونگو یہاں پر آکے بوئیون کو بچا لیتا ہے اور وہ ان لڑکی سے کہتا ہے وہ اور بوئیون ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں سانگمین اور بوئیون شاپنگ کرنے جاتے ہیں پر بوئیون مال میں گر جاتی ہے اس لئے سانگمین بوئیون کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آتا ہے بوئیون جیونگو کے میچ کے دوران اس سے ملنے جاتی ہے اور اس میچ کا برادکارس ٹی وی پر ہوتا ہے جہاں سانگمین بوئیون کو جیونگو کے لیے چیئر کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے سکول میں بوئیون کو ہیون بتاتی ہے وہ بھی جیونگو کو لائک کرتی ہے اور رونے لگتی ہے بوئیون سکول میں صفائی کر رہی تھی جیونگو اسے دیکھتا ہے اور اس کا ہیلپ کرنے لگتا ہے ہیون بوئیون سے کہتی ہے مجھے تمہیں دیکھ کے جلسی ہوتی ہے تمہارے پاس بوئیون اور ہزپنڈ دونوں ہی ہے جیسو سانگمین کو بتاتی ہے اسے بوئیون کے سکول میں انٹرنشپ کا کام ملا ہے سانگمین یہ بات بوئیون کو بتا نہیں باتا ہے سانگمین بوئیون کے سکول آرٹ ٹیچر کے پوسٹ پر انٹرنشپ کرنے جاتا ہے کلاس میں سانگمین کو دیکھ کے بوئیون چوک جاتی ہے سکول کی ٹیچر میس کم سانگمین کے پیچھے ہی پر جاتی ہے میس کم اگلے دن سانگمین کے لیے لنچ بنا کر لیاتی ہے جسے دیکھ کے بوئیون تھوڑا گصہ ہو جاتی ہے میس کم سانگمین سے ملنے اس کے گھر پر چلی آتی ہے اور جلدی میں بوئیون پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے پر جب بعد میں میس کم اسے دیکھ لیتی ہے وہ بیلکونی سے کود کے بھاگ جاتی ہے کلاس کے دوران لڑکیاں سانگمین سے اس کے فرس لف کے بارے میں پوچھتے ہیں سانگمین کہتا ہے اس کے تین سال کے ملٹری سرویس کے دوران اس سے ملنے آنے والی اس کی ایک لوتی ویزیٹر ہی اس کی فرس لف ہے سانگمین کہتا ہے پر اسے شاید پتا نہیں میں اسے کتنا لائک کرتا ہوں بوئیون کو لگتا ہے شاید سانگمین جسو کی بات کر رہا ہے سانگمین ملٹری ٹریننگ پر گایا ہوا تھا اور بوئیون اس کے لیے ٹیفین لیاتی ہے اور جب کچھ لوگ سانگمین کو بولی کرتے ہیں بوئیون اس کے لیے لڑتی ہے ٹریننگ سے واپس آنے کے دوران کچھ بدماش سانگمین اور بوئیون کو تنگ کرنے لگتے ہیں پولیس کے پاس جاک کے ریپوٹ کرنے پر وہ سانگمین اور بوئیون کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں بوئیون کی پرنسپل اور میس کیم پولیس ٹیشن پر آتی ہے میس کیم کو جب سانگمین اور بوئیون کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گصہ ہو جاتی ہے بوئیون پر اور فیسٹیبل کے لیے ہالوے کے دیوار کو بوئیون کو اکیلے ہی پینٹ کرنے کو کہتی ہے ہیون بھوپ پھر سے بوئیون سے دوستی کرتی ہے اور وہ دونوں مل کے دیوار پینٹ کرنے لگتے ہیں بعد میں وہ دونوں جب گھومنے جاتے ہیں سانگمین دیوار کو پینٹ کر رہا تھا اور سکول کی کچھ لڑکیا یہ دیکھ لیتی ہے رات کو سانگمین کی ماں ان سے ملنے آتی ہے اور انہیں کھانا بنا کے کھلاتی ہے پر بوئیون کو جلانے کے لیے سانگمین کہتا ہے ماں میں نے تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت مس کیا سانگمین اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہال کے دیوار پر شاندار پینٹنگ بناتا ہے بوئیون کا بھائی ایک لڑکی سے بات کرنے جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو ریکارڈ کرنے کو کہتا ہے پر اس کے دوست بوئیون اور جیونگو کو ایک ساتھ دیکھ کے ان کا ویڈیو شوٹ کرنے لگتے ہیں بوئیون کا بھائی جب اس ویڈیو کو پلے کرتا ہے تب سب ہی بوئیون اور جیونگو کو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جس سو بوئیون کو کال کر کے بتاتی ہے سانگمین اور اس کے دوست نے مل کے دیوار پر بہت شاندار پینٹنگ کی ہے یہ سب سن کے بوئیون کا فیلنگ سانگمین کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے بوئیون سکول میں فیسٹیول کے دن جیونگو سے ملتی ہے اور کہتی ہے میں پہلے بہت سیلفش تھی اور اس سے بریک اپ کر لیتی ہے جس لڑکیوں نے جیونگو کے لیے بوئیون کو بلی کیا تھا وہ سارے سکول کو بتا دیتے ہیں بوئیون اور سانگمین کی شادی ہو گئی ہے سانگمین سب سے کہتا ہے یہ شادی بوئیون کے مرضی کے خلاف ہوئی ہے اس نے صرف اپنے مرتے ہوئے دادا جی کی آخری وش پوری کی ہے بوئیون ابھی بھی ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے اور سب سے بوئیون کو اس شادی کے لیے تنگ نہ کرنے کو کہتا ہے بوئیون سانگمین کو سارے سکول کے سامنے آئی لیو کہتی ہے اور سانگمین اسے اپنے باؤں میں بھر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری یہ کہانی ختم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دینا دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں گومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگلی بار ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایسے ہی کچھ امیزنگ سٹوریز کے ساتھ تب تب کے لیے الویدہ موسیقی موسیقی